موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں حج 2019 کے آزی میں نے حج کی روانگی کا آقاس بعد نماز جمعہ خافلوں کی روانگی کا آقاس روپرور مناظر یو میں کارگل پر صدر جمہوریہ ہند رامنات کوویند اور وزیر آزم نرندر موڈی نے کیا شہیدوں کو سلا ٹک ٹاک ویڈیو کا جنون گاندھی ہسپٹل کے دو جونئر ڈاکٹرز موتل لڑکی کی خوبصورتی پر کمنٹ کرنے والے کو چودہ ماہ کی جیل تلنگانہ میں منفرد واقع کرنا ٹک میں یدیو رپا نے لیا وزیر آلہ کے عہدے کا حلف اور ہجویمی تشدد کے تعلق سے داخل کی گئی ارضی پر سمات مرکز اور دس ریاستوں کو سپریم کورٹ کا نوٹس جائے اور اب خبروں کی تفصیل حج 2019 کے لیے آزمین حج کے خافلوں کی روانگی کا آس سے آخاز ہو گیا 340 آزمین حج کا خافلہ رات 8 بچ کر 25 منٹ پر ایر انڈیا کی پرواز سے اڑان پھرا حیدر آباد ایمبائیگریشن پائنٹ سے 22 خافلوں کے ذریعے جملہ 8,270 آزمین حج حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے ایر انڈیا کی پروازوں سے جدہ روانہ ہوں گے آندھر پردیش کرناٹک اور مہاراشتہ کے آزمین بھی حیدر آباد سے روانہ ہونے والے خافلوں میں شامل رہیں گے اگرچہ حج قیام کا 18 جولائی کو آغاز ہو چکا ہے تاہم پہلے خافلے میں کرناٹک کے آزمین مدینہ منورہ روانہ ہوئے دوسرے مرحلے میں 26 جولائی تا 4 اگست 22 خافلے جدہ روانہ ہوں گے یہ تمام آزمین حج بحالت احرام حج حوش سے آٹی سی کی خصوصی بسیوں کے ذریعے شمشاباد انٹرنیشنل ائرپورٹ حج ٹرمینل جائیں گے جمعہ کی دوپہ دھائی بجے سے آزمین حج کی روانگی کا آخاز ہوا وزیر داخلہ محمد محمود علی وزیر احلیتی بہبود کے عیشور حکومت کے مشیر ایکے خان صدر نشین حج کمیٹی مسیو اللہ خان صدر نشین وغبور محمد سلیم ایگزیکیوٹوی آفیسر حج کمیٹی بی شفیر اللہ و دیگر عوامی نمائندے آزمین کو بسوں کو جھنڈی دکھا کر ودا کرک کیا حج حج ترمیرن میں آزمین حج کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں آزمین حج بارہ گھنٹے خبل ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور تمام سرکاری امور کی تکمیل حج حوز میں خصوصی کاؤنٹرز پر انجام دی جا رہی ہے آزمین حج کی رہنمائی کے لیے حج والنٹرز کو تینات کیا گیا ہے ہیدر آباد میں آج دو پہر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا کل سہ پہر اور شام کے بعد رات میں بھی بارش ہوئی جس سے شہریوں کو گرمی سے رہت ملی آج صبح سے ہی موسم عبرالت تھا اور وقفے وقفے سے بوندہ باندی ہو رہی تھی دو پہر کے بعد شہر کے کئی مخامات پر زبردست بارش ہوئی بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے کی بھی اطلاعات ملی ہیں ریاست کے کھمم سے بھی موصلہ دھار بارش کی اطلاعات ملی ہیں ہیدر آباد میں گاندھی ہسپٹل میں ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والے دو طلبہ جونئر ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی کی گئی ہے گاندھی ہسپٹل کے آرے مو جائے کرشنا نے بتایا کہ شام ملٹن اور ونیتہ اوکیشنل کورسز کے تحت فیزیو تھرابی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے دو طلبہ نے ایک ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کیا اس کے وائرل ہونے کے بعد ہسپٹل کے سپریڈنٹن نے ان دو طلبہ کو موت دل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ شعبے کے انچارج کے خلاف بھی کاروائی کی گئی تلنگانہ کے ایک کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں دس سالہ لڑکی کی خوبصورتی پر کمنٹ کرنے والے شخص کو چودہ ماہ کی خیت کی سزا سنائی ہے تفصیلات کے مطابق حیدراباد کے ویسٹ مارٹ پلی کے سامرات کالونی میں ایک اپارٹمنٹ میں ونکر ٹرامرڈی اور اس کا دوست مقیم تھے ان دونوں نے اسی اپارٹمنٹ میں مقیم خاندان کی دس سالہ لڑکی کو سال دوہزار تیرہ میں دیوالی کے موقع پر پٹاکے جلانے کے دوران لڑکی کی خوبصورتی پر کمنٹ کیا تھا لڑکی نے ان دونوں کے خلاف اپنے والد سے شکایت کی جس پر لڑکی کے والد نے ونکر ٹرامرڈی اور اس کے دوست کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی پولیس نے ونکر ٹرامرڈی کو گرفتار کرتے ہوئے جنسی حراسانی کے سیکشن کے تحت مقدمہ درج کر لیا جبکہ اس کا دوست مفرور ہے اس کیس کی سنوائی حاکہ بھون میں واقعی چائل فرینڈلی کوٹ میں ہوئی کوٹ کی محزیز جس سنیتا نے ونکر ٹرامرڈی اور اس کے دوست کو خصور وار خرار دیتے ہوئے ونکر ٹرامرڈی کو چودہ ماہ کی جیل اور پانسو روپی جرمانہ آئیت کیا اس کے علاوہ فرار ہونے والے شخص کے خلاف ناقابل زمانت گرفتاری کا وارن جاری کیا ہے ریاست تلنگانہ کے زلے جکتیال میں محکم ٹرانسپورٹ کے حکام نے خانگی بسوں کے علاوہ ایک آٹی سی بس کو بھی ضبط کر لیا جکتیال سے ممبئی جانے والی کمار ٹراولز کی بس کو اوور لوڈ کی شکایت پر ضبط کر لیا گیا ہے اس طرح ایک سو بارہ مسافرین کو لے جانے والی آٹی سی بس کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے کیونکہ بس میں گنجائے سے زیادہ مسافرین سوار تھے اہدداروں نے آٹی سی ڈرائیورز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گنجائے سے زیادہ مسافرین کو بسوں میں سوار نہ کریں ریاست انترپردیش کے چطور میں ایک سب انسپیکٹر پولیس کی گاڑی کا سرخاک کر لیا گیا چطور سپیشل برانس سے وابستہ سب انسپیکٹر رگھو ساکن اوشانگر نے اپنی موٹر سیکل اپارٹمنٹ کے احاطے میں پارک کی تھی صبح اٹھنے تک موٹر سیکل غائب تھی سب انسپیکٹر نے مطالقہ پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی پولیس چور کی تلاش کر رہی ہے صدر جمہوریہ ہند رامنات کووین نے یوم فتح کارکل کے بیس سال مکمل ہونے کے موقع پر شہیدوں کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے زندگی بھر احسان مند رہیں گے صدر جمہوریہ نے دراس یادگار پر شہیدوں کو خراج اقیدت بھی پیش کیا خراج اقیدت پیش کرنے سے قبل جمعہ کو ٹویٹر میں انہوں نے لکھا کہ یوم فتح کارکل ہمارے ملک کے لیے سن 1999 میں کارکل کی چوٹیوں پر اپنی مسلح فوج کی بہدری کو یاد کرنے کا دن ہے ہم اس موقع پر ہندوستان کی حفاظت کرنے والے بہدروں کے صبر اور بہدری کو سلام کرتے ہیں ہم سبھی شہیدوں کے زندگی بھر احسان مند رہیں گے جائے ہند وزیر اعظم نرہندر مودی نے یوم فتح کارکل کی بیسویں سالگرہ کے موقع پر جمعہ کے روز شہیدوں کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمیں اپنے فوجیوں کی جرد بہدری اور خود سپردگی کی یاد دلاتا ہے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ یوم فتح کارکل پر ماں بھارتی کے تمام بہدر سبوتوں کو میں دل سے سلام کرتا ہوں اس موقع پر ان بہدر سبوتوں میں میرا خراج عقیدت جنہوں نے عزیز الوطن کی حفاظت میں اپنا سب کچھ خربان کر دیا جائے ہند وزیر اعظم نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ سال انیس سو ننیانوے میں کارگل جنگ کے دوران مجھے کارگل جانے اور ہمارے بہدر فوجیوں کے ساتھ ایک جہتی دکھانے کا بھی موقع ملا تھا حجومی تشدد کے تعلق سے داخل عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی عدالت نے مرکز سمین دس ریاستوں کو نوٹیز جاری کیا ہے کورٹ نے اترپدیش بیہار مدھیا پردیش دہلی راجستان جمہو کشمیر اور اندرپدیش کو نوٹیز جاری کیا ہے توہین عدالت کی عرضی میں کہا گیا ہے کہ سن 2008 میں تفصیلی گائیڈ لینڈ جاری کی گئی تھی لیکن اس پر حکومتیں درست طریقے سے عمل نہیں کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ حجومی تشدد جیسے واقعات رونما ہو رہی ہیں عرضی کے مطابق پولیس اور مقامی انتظامیانی بھی کارگر خدم نہیں اٹھایا ہے واضح رہے کہ عدالت میں مفاد عامہ عرضی داخل کر سن 2018 میں سپریم کورٹ کے ذریعے اس معاملے میں دیئے گئے ایک فیصلے کو فیصلے میں دیئے گئے ایک فیصلے کو ٹھیک سے نافذ کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اسی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عزمان نے آج مرکزی وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کیا ہے کرناٹک میں تیزی سے بدل رہے سیاسی حالات کے تحت بی جے پی کے خائد بی ایس ایڈرپا نے جمعہ کو گورنر ویج بھائی والا سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا اور گورنر نے آج شام انہیں وزیر آلہ کے عہدے کا حلب دلوایا گورنر سے ملاقات کرنے کے بعد ایڈرپا نے کہا کہ مجھے گورنر نے حکومت بنانے کے لیے مدو کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک خط سوپا ہے واضح رہے کہ کرناٹک اسمبلی میں ہزڈی کمار سوامی کی خیادت والی کانگریز جنتا دل سیکلر اتحادی حکومت چوبیس جولائی کو اعتماد کا اوٹ حاصل نہیں کر پائی تھی کانگریز جی ڈی ایس کو صرف ننیانوے اور بی جے پی کو ایک سو پانچ اوٹ ملے تھے اس کے بعد بی ایس ایڈرپا کے وزیر اعلی بننے کا راستہ صاف ہو گیا تھا امبیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر حج 2019 کے آزی میں نے حج کی روانگی کا آقاس بعد نماز جمعہ خافلوں کی روانگی کا آقاس روپر ورمناظر یوم کارگل پر صدر جمہوریہ ہند رامناک کوویند اور وزیر اعظم نرندر موڈی نے کیا شہیدوں کو سلام ٹک ٹاک ویڈیو کا جنون گاندھی ہسپٹل کے دو جونئر ڈاکٹرز موطل لڑکی کی خوبصورتی پر کمنٹ کرنے والے کو چودہ ماہ کی جیل تلنگانہ میں منفرد واقعہ کرناٹک میں یدیو رپا نے لیا وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اور حجویمی تشدد کے تعلق سے داخل کی گئی ارضی پر سمات مرکز اور دس ریاستوں کو سپریم کورٹ کا نوٹس جل اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردنیوں ذہنی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تمسم کو اجازت اللہ حافظ